اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ٹی وی نیوز اور شہروں کی تمام خبروں کے ساتھ میں ہوں سمیہ خان سب سے پہلے نیوز ایڈ لائن وزیراعہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی شفاف حکومت آج تک نہیں آئی ہے سردار عثمان بزدار نے اپنے ایک بیان میں موجودہ حکومت کی کارکردگی کی تاریخ کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت پاکستان کی تاریخ کی شفاف ترین حکومت ہے دو برس میں کرپشن کا ایک بیدہ حکومت کے دامن پر نہیں ہے عثمان بزدار نے کرپشن کے ہاتھ میں سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ کرپٹ مافیا کی دوپ مار کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے دوپ مار کے راستے بند کر لیے گئے ہیں پنجاب کے شہر جیلم میں دو ڈرائیوروں کی شرط سے لاکھ اور اوپے کا نقصان ہو گیا برساتی نالے سے گزرنے کی شرط ضرورت سے زیادہ خود اعتماد ڈرائیور کو لے روپی جیلم کے نواحی علاقے لگرپور میں ٹریکٹر ٹرالی برساتی نالے میں اس وقت بہے گئی جب دو ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیوروں نے شرط لگا کر زیادہ خود کرنے کی کوشش کی درائیور کی بیب کوکی سے لاکھ اور اوپے چیدڑ ٹریکٹر ٹرالی برساتی نالے میں بہے گئی بارش سے برساتی نالے پر پل زیادہ آگیا تھا ٹریکٹر ٹرالی تو برساتی نالے میں بہے گئی تھی تاہم ڈرائیور نالے میں لگے درخت کی وجہ سے زندگی بچانے میں کامشاک ہو گیا صفاقی وزیر پرائے سائنس لکنولوجی فواد چودری نے چاند کے معاملے پر بات کرتے ہو کہا کہ پرسو رات کو چاند کی پیدائش ہو چکی تھی انہوں نے ایک بار سے چاند کے معاملے پر مرکزی رویت حلال کمیجی سے سوال کیا کہ پرانی ٹکنولوجی سے چاند دیکھنا حلال ہے تو نئی سے حرام کیوں فواد چودری گزشتہ رات جان نظر نہ آنے کی باوجود اپنے بیان پر قائم رہتے ہوئے کہا کہ پرسو رات کو چاند کی پیدائش ہو چکی تھی آج چاند دیکھ کر سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے مزید خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.sktvnews.com اور ہمارے ساتھ روئیے